بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے محمود نیادی کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مختلف کتابوں میں آیا ہے کہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن آس وہ مدینہ میں آئے ہوئے تھے اور حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے رات کو اچانک ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا وہ گھوڑا لے کر نکلا اور اس نے ایک غریب بدو کے بیٹے کو دیکھا جس کے پاس بڑا اچھا گھوڑا تھا عمر بن آس کے بیٹے نے اس لڑکے کو چیلنج کیا کہ وہ اس کے ساتھ دولڈ گئے وہ لڑکا بھی جوان تھا اس نے مان لیا دونوں نے دولڈ گائی اور وہ جو بدو تھا اس کا غریب بیٹا وہ ریس جیت گیا ریس جیتنے پر گورنر کے بیٹے نے اس بدو کے بیٹے پر کوڑوں کی برسات کر دی وہ جو اس کے ہاتھ میں چابک تھی اور کافی سارے اس کی کمر پہ نشان پڑ گئے لڑکا رونے لگ گیا اور روتا روتا گھر آیا جب والد کو سارا واقعہ سنایا اور اپنی کمر دکھائی والد اس لڑکے کی کمر دیکھ کر بھڑک اٹھا کیونکہ کافی سارے کافی سارے نشان تھے اسی وقت وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہ خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رہشگاہ پر پہنچا اور وہاں جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اے خلیفہ باہر نکلو اور ہمارے ساتھ انصاف کرو حضرت عمر فوراں باہر آئے اور انہوں نے آ کر ماجرہ پوچھا تو بدو نے اپنے بیٹے کی کمر سے کرتہ اٹھایا اور انہیں نشان دکھائے حضرت عمر غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ کس نے کیا ہے یہ تو اس بدو نے بتایا کہ گورنر مصر عمر بن آس کے بیٹے نے دوڑ کا چیلنگ دیا ساری بات بتائی حضرت عمر نے اسی وقت گورنر مصر کو بلوایا اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی جا وہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے تو وہ چھڑی وہ غریب بدو کے بیٹے کے ہاتھ میں دی گئی اور کہا گیا کہ جتنا اس نے مارا ہے نشان ڈالے ہیں اتنا وہ گورنر کے بیٹے کو مار لے لڑکے کو بھی کافی غصہ تھا اس نے بھی ٹکا کے جو ہے وہ گورنر کے بیٹے کو چاب کے لگائیں جب معاملہ ختم ہو گیا تو عمر بن خطاب نے گرج کر کہا جو ہے وہ گورنر مصر کو عمر بن آس کو کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں پہنانے والے اور پھر یہ نہیں حضرت عمر نے کہا کہ یہ تربیت کی بھی کمی ہے لہٰذا گورنر نے وہ جو خلت پہنی ہوئی تھی وہ جو گورنر کی نشانی تھی آپ نے کہا کہ گورنر کا لباس اتروایا جائے اور انہیں بوری کا یا عام لباس سزا کے طور پر پہنا دیا جائے تاکہ یہ آگے چل کر اپنے بیٹے کو صحیح درس دے سکے میں نے یہ بات کیوں کی کیا ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد نہیں جنا کیا ہم وہ نسل نہیں ہیں جو انیس سو سنتالیس کے بعد پیدا ہوئے بلکہ خوش قسمت نسل کیا آپ نے سید علی گلانی کے بارے میں پڑا ہے تہار جیل میں یعنی آپ وہ کتاب کا بھی پڑھ لیں نہ آپ کو پتہ چل جائے وہاں پہ لا کے قید کیا ظالموں نے مجھ کو جہاں سے صاف میرا گھر نظر آتا ہے یعنی شیر شاید تھوڑا آگے پیچھو لیکن علی گلانی کی کتاب اس شیر سے شروع ہوتی ہے علی گلانی تو ایمان والے تھے بہت بڑے آدمی تھے آپ نے نیلسن منڈیلا کے بارے میں نہیں پڑا کہ نیلسن منڈیلا نے جوانی وہ ہے وہ جیل میں وہ کار دی کیوں کیونکہ آزادی کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے فلسطین سے پوچھے کشمیریوں سے پوچھے یہ آیا ہمیں یہ آزادی لیز پر ملی ہے یہ جب جرنیل ریٹیر ہوتے ہیں نا اور بھی بڑے بڑے بندے خالی جرنیل نہیں ان کو رکبے اور مربع ملتے ہیں نینانوے نینانوے سال کی لیز پر کہ یہ نینانوے سال آپ کے ہیں اس پہ آپ نے جو کرنا ہے کریں خیر پاکستان ہے بعد میں مل ملا کے یہاں تحصیل دار اور یہاں پہ پٹواری اور یہاں پہ ان کی کیا حقات ہے ان کو لے دے کے پھر وہ زمینیں یا تو دریا برد ہو جاتی ہیں یا بیج کھائی جاتی ہیں یا ادھر سرکاری نہروں کا رخ موڑ دیا جاتا ہے یہ آزادی میرا سوال ہے کہ یہ آزادی ہمیں نینانوے سال کی لیز پر تو نہیں ملی سنتالی سے تو اسی طرح لگ رہا ہے مثلا میرے جیسے دو ٹکے کا بندہ ہے نا اس کے پاس اگر دس لاکھ روپیہ آ جائے تو وہ یعنی اس کے ذہن میں ایسے ایسے منصوبے آتے ہیں کہ اس دس لاکھ سے امریکہ کو خرید لوں اس دس لاکھ سے جو ہے وہ میں جو ہے نا وہ انجلینا جولی کے ساتھ شادی کر لوں یا اس دس لاکھ روپیہ کے ساتھ یعنی یہ جو ہے نا وہ میں جو ہے وہ ٹیسلا خرید لوں سمجھ نہیں آتی سنتالیس میں ان کے ہاتھ لا گیا یہ ملک وہ قید آدم کی ٹی بی وہ اقبال کے رت جگہ وہ جوہر کی آدھی جوانی جیل میں ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ دس لاکھ روپیہ کسی نے دے دیئے کہ موجہ کرو سنتالیس سے یہ شروع ہوئے ٹیل ناؤ اور یہ لگتا ہے کہ جی نانوے سال کی لیس پہ ہے ان کی یادیں دے کے تو یہ لگتا ہے آپ جلدی جلدی نہ اس کو مکہ ہو میں آپ کے سامنے تعدہ ترین بات رکھتا ہوں کہ ایران کے صدر میں تو حیران ہوں کہ اتنا بائزت شخص اتنا باغیرت شخص ابراہیم رئیسی وہ اسلام آباد لینے کیا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی مجھے تو ان کے دورے پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ ان نمونوں سے ان پالشیوں سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملنے کیوں آئے انہوں نے اپنا قیمتی ٹائمز آیا کیا بارال ان کے دورے پہ پتہ کیا ہوا ان کے دورے پہ امریکہ نے ردعمل دیا کہ اگر گیس پائپ لائن پہ جو ہے وہ پیش رافت ہوتی ہے تو پاکستان کو ہماری پولیسی کا علم ہونا چاہیے کہ ہم پابندیاں لگا دیں گے یہ ازاد ملک ہے اگلی بات اگلی بات انہوں نے کیا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں ان کے وہ جو پرزوں پہ پابندی لگی ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں باقی ملکوں کی خیر ہے ہمارے خلاف ہیں ہمارے خلاف ہیں اور پھر جو مودین فبتی کسی ہے کہ ہم روس سے تیل بھی لے رہے ہیں ہم ایران سے گیس بھی لے رہے ہیں اور ہمارے پروسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ روس سے تیل لے اور ایران سے گیس لے آپ یقین کریں جو سودا عمران خان نے ٹیبل کیا تھا بلکہ پیوٹر نے ٹیبل کیا تھا تھرٹی پرسنٹ یعنی آپ جتنے کا بھی پیٹرول لے رہے ہیں نا تھرٹی پرسنٹ رائد پہ اور اس بات کی تصدیق انڈیا نے کی ہے انڈیا نے کہا ہے کہ ہمیں اتنا سستا تیل ہمیں نہیں مل رہا تھا جتنا پیوٹر نے پاکستان کو آفر کیا تھا عمران خان کو آفر کیا تھا اور پھر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب چلے گئے تو بعد میں ان کا ایک وہ پٹواری وزیر ہے بڑا اپنے آپ کو پڑا لکھا اور سوبر شو کرتا ہے مصدق ملک اس نے کہا نہیں جی سودے ہو گئے جہاز آ رہے ہیں یہ جہاز بعد ایتھے پہنچ گئے ہیں راجہ بزار پہنچ گئے ہیں اے لالو کھیت پہنچ گئے ہیں کدھر گئے وہ جہاز کدھر گئی وہ رشیہ والی ڈیل کدھر گئے وہ تیل ان کی جورت ہے بائیس ہزار خالی سرکاری ملازمی ڈیول نیشنل ہیں بائیس ہزار سکالر شپیں ڈیول نیشنلٹیاں لاس ویگوز وہاں کی جوہ خانیں وہاں کی جسم فروشی وہاں کے دوریں وہاں کی سفارتیں وہاں کے تعلقات یہ ابراہیم رئیسی پتنی یہاں پہ کیا لینہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ خبردار گیس پائپ یہ ازاد ملک ہے تو میں نے اپنے ناظرین سے پوچھنا یہ تھا کہ اسی طرح یہ لینس پہ تو نہیں ملی ازادی یہ اب ایکسپائر تو نہیں ہونے والی کیونکہ آزاد قوموں والے تو ان کے لچھن نہیں ہیں کہ جو آزاد وہ خان صاحب کا سب سے بڑا قصور اب آپ کو سمجھا رہا ہے ایپسلوٹلی ناٹ ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی کمی ہیں جو تم کو اور ہم مان لیں آپ سمجھا رہے ہیں ان فکروں کی وہ یہ وجہ تھی کیونکہ یہ تو ہیں کمی کموڑے سب کا شجر ہے نصب دیکھ لیں آج ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا سب کا شجر ہے نصب دیکھ لیں یہ کون ہے وہ نواب آف کالا باغ جب افسر لگاتے تو بڑی چھان بین کرتے میرا وی لوگ پڑا ہے وہ دیکھ لیں نا نواب آف کالا باغ پہ تو ایک بندے نے کہا کہ سر آپ افسر وہ جو ہے نا لگاتے ہیں اور ان کا والد اور دادا اور خاندان پر رکھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی تو نواب صاحب مسکراتے ہوئے کہا کہ گندی نسل کا تو ہم کتہ اور گھوڑا بھی نہیں رکھتے تو مفسروں کی بات کرتے ہو یہ نواب نے کہا تھا ہر گندی نسل کا حکمران وہ آپ پہ مسلط رہا ہے اور ہے جو نواب نے کہا تھا کہ ہم تو کتہ اور گھوڑا نہیں رکھتے گندی نسل کا یہ آپ کے حکمران ہیں بارال جی ابراہیم رئیسی صاحب کا جو جوائنٹ کمیونکی یا علامیہ ہے اس میں گیس اور پائپ لائن کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ ابو جی جو ہے اے خدا میرے ابو سلامت رہیں اے خدا میرے ابو سلامت رہیں ابو جی نے کہا ہے ابو جی کے جو ہے نا وہ خبردار اگر کوئی گیس کی بات کی بارال جس طرح رکبے ننانوے سال کی لیز پر ملتے ہیں مارکیٹے ملتی ہیں ادھر پنڈی کینٹ میں ملتی ہیں پلازے ملتے ہیں یہ جی ننانوے سال کی لیز ہے جلدی جلدی کر لیں جنہوں نے شادیاں کرنی ہے جنہوں نے دوسری شادیاں کرنی ہے وہ سارا کچھ کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ننانوے سال کی لیز پہ ہو ورنہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنہ ہے تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں پہنانے والے اب ایک اور عبرت کا جو ہے نا وہ مقام ہے قادی فائد عیسیٰ کے لیے اور عامر فاروق کے لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مری ہوئی ماؤں کی جو ہے قسمیں کھائیں جیب سے قرآن نکالیں اور قسمیں کھائیں وہ اپنے آپ کو اگر درست کر لیں اگر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لوگوں کو بھی دفع کریں انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کو قسمیں نہیں اٹھانی پڑیں گی یہ بات میں نے کیوں کی ایک لفافہ ہے بڑا مشہور و معروف اب تو یعنی اس کی صحت کافی جواب دے گئی ہے لیکن آپ کو بتا ہے لفافہ لفاف ہوتا ہے مجی برمان شامی کا ٹاکرہ ہو گیا ایکس آرمی چیف وان اینڈ اونلی جنرل کمر جاوید باجوہ سے بقول شامی صاحب جنرل کمر جاوید باجوہ نے جیب سے قرآن نکالا مجھے تو اس پہ بھی شک ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے قرآن کا اور باجووں کا آپس میں کیا تعلق ہے قرآن کیا کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ قسمیں اٹھانے کی بجائے جب پی ایم اے میں باجوہ حلف اٹھا رہا تھا یعنی فوجی وردی کا اور افسری کا تو وہ اس حلف کی پاسداری کرتا جب چیف بن کے حلف اٹھائے ہوگا کہ میں نہ سیاست میں جو ہے نہ وہ کروں گا مداخلت کروں گا اور نہ جو ہے نہ وہ یہ کروں گا اب ہم نے فیصلہ کی ہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہوں گے پہلے ہم نے سارا گاند کیا ہم نے جو ہے نہ وہ یہ جو ہے نہ وہ سارا بگاڑا اب ہم خود کہا تھے انہوں نے تو انہوں نے بقول شامی قسمیں اٹھائیں ہیں کہ نواز شریف کو باہر میں نے نہیں بھیجا تھا عمران خان کی حکومت میں نے نہیں گرائی تھی بلکل جھوٹ سفید جھوٹ کیونکہ دو گوائیاں ان لوگوں کی آ گئیں جن سے انہوں نے اچھائی کی تھی پہلی گوائی ہے خاج عاصف خاج عاصف نے کہا کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ باجوہ نے نواز شریف کو بھیجا تھا باجوہ کے بغیر یہ نواز شریف بہر نہیں جا سکتا تھا مجھے الیکشن باجوہ نے جتوایا تھا عثمان ڈار سے آدھی رات کو میں نے فون کیا تھا ابھی وہ بیان ہوا میں تھا کہ اے آرواعے پہ محمد زبیر آ گئے محمد زبیر نے کہا میں نے ملکاتیں کی میں نے دلالی کی میں نے ارینج کروائی ملکاتیں اور میں نے جو ہے نواز شریف کا مقدمہ رکھا اور یہ سارا کچھ وہ باجوہ نے کروایا اب نوبت یہاں پہ آ جائے کہ آپ فور سٹار ہوں آپ جو ہے فوج کے سربراہ رہے ہوں اور آپ قرآن کی قسم لوگوں کو نہیں پتا اصل میں پرابلم کیا ہے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں پرابلم یہی ہے کہ یہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ اسی کی دہائی میں رہ رہے ہیں پرابلم یہ ہے یہ نوے میں رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ بدلتے زمینی حقائق کوئی حالات کو سمجھ نہیں پا رہے اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ یعنی ہم سارا کچھ کریں بھی صحیح اور جو ہے نا لوگ ہمیں حاجی بھی کہیں ہم ملک کا بیڑا بھی گھر کریں اور لوگ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہ نغمے سایر علی بگا کے نغمے بھی گائیں کیوں لوگ گائیں وجہ جو جی انہوں نے قسمیں کھائی ہیں انہوں نے قرآن اٹھایا ہے اور بالکل جھوٹا یہ وہ باجوہ ہے جس نے پہلی دفعہ ایکسٹینشن لی سب سے بڑی لانت پاکستان کی جو اس وقت ہے وہ ایکسٹینشن ہے اور یہ بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکندر مرزا نے عیوب خان کو پہلی دفعہ دی تھی اور قطعی طور پہ قائد عظم عیوب خان سے خوش نہیں تھے وہ اس کو پرموٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے برگیڈی ارچوز وقت اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو مزید تارہ بھی نہ لگے لیکن پھر قائد عظم چلے گئے اور بعد میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پنگ پونگ مل کے کھیلا اور چیف بن گیا پہلا جو ہے نا لوکل چیف یعنی پہلے گورے تھے اس کے بعد سکندر مرزا نے ایکسٹینشن دے دی اور ایکسٹینشن کے بعد کیا گل کھلا ہے یہ میں اٹھاون کی بات کر رہا ہوں اب باجوہ نے ایکسٹینشن کے بعد کیا گل کھلا ہے کیونکہ ایکسٹینشن کے بعد یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کون ہلا سکتا ہے اب ہم جو مرضیہ کریں یعنی شباہ شریف ڈگی میں چھپ کے ملتا رہا مولانا ملتا رہا زرداری اور یہ سارے بلاول ملتے رہے یہ سارا سندوں یہ ادم اعتماد یہ لوگوں کو توڑنا لوگوں کو فون کرنا عمران خان کی اتحادی جماعتوں کو دوسرے کیم میں بھیجنا یہ سارا باجوہ نے کیا اور تیسری دفعہ یہ ایکسٹینشنوں کے لیے منتیں کرتا رہا کہ تیسری دفعہ بھی ایکسٹینشن دے دیں میں جولیس سیزر ہوں میں ماز اللہ جو ہے نا وہ خالق بن ولید ہوں یا میں تارک بن زیاد ہوں یا میں محمد بن قاسم ہوں اور وہ ایا صادق نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا ان کے پیاروں نے کہا تھا کہ وہ بالاکورٹ میں ہوا تو جنرل صحابہ ہے تو ماتھے پہ پسینہ اور ٹانگیں کام پہ رہی تھی جس چیز کی تنخواہ جو ہے نا لینی ہے جس چیز کی مرات لینی ہے جب وقت آیا تو اس وقت ٹانگیں کام پہ رہی تھی اور ابھی جس طرح میرے ماتھے پہ پسینہ ہے اس وقت ماتھے پہ پسینہ تھا جب یعنی کام کرنے پہ آیا تو سیاستیں سادشیں خارشیں مداخلتیں اس کے لیے ان کو ستے خیر ہیں ستے خیر ہیں ان کو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اب تو میرا خیال ہے پتہ نہیں زندہ ہے جب مر گئے آہ وہ چیئرمنٹ جوئنٹ چیف تھے اس وقت انبر شمیم میرا خیال ہے جنرل انبر شمیم ان کا نام تھا تو تعلقات ہمارے انڈیا کے ساتھ خراب ہو گئے تھے تو ان کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی پرانی بات ہے وہ سی ایم ایچ میں داخل ہو گئے تھے کہ انہوں نے سنا نا کہ جی علاوات خراب ہیں سرحدیں جو ہے نا وہ گرم ہو گئی ہیں اس کو دل نہیں تکلیف ہو گئی ہے اگر میں کو تو داخل کرو نہ پیلو میں کو داخل کرو اس تو بعد جڑائے نہیں جی ہو اور نواب آف کالا باگ کو آفر ہوئی تھی پینسٹھ میں کہ گورنر انہوں چھوڑ دیں اور کسی جو ہے وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں انہوں نگادہ لاکھ لانت ہے آفر کرنے والوں کو میرے بچے جو ہے نا وہ اس رات پر لڑ رہے ہیں میں محفوظ مقام پر شفٹ ہو جاؤں تم لوگوں کو بات کرتے ہوئے شرب نہیں آئی جب وقت آتا ہے نا جس کے یہ پریولیجز لیتے ہیں اس وقت ان کے ماتھوں پر پسین ہوتا ہے ایک نمبر کا جھوٹا ایک نمبر کا غدار پاکستان کا اور ایک نمبر کا جو ہے نا یہ سادشی یہ باجوہ جس نے یہ سارا کچھ پاکستان کے ساتھ کیا اور میری دلی دعا ہے آپ لوگوں نے آمین لکھنا ہے کہ باجوہ تمہیں زندگی بھر امن نصیب نہ ہو اور تمہاری موت مشرف جیسی ہو جب تم پہ سورہ یاسین پڑی جائے کہ تمہاری جان نکلے اور تمہاری جان نکلنے نہ پائے تم جھوٹے ہو تم لوگوں کے کونسے قرآن تم لوگوں کی کونسی قسمیں بارال جی اب آتے ہیں ایک نابغای روزگار ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ جائے سمون اون جائے جمون جیسے سوتے ہیں ویسے پیدا ہوتے ہیں حاکملی ذرداری یہ وہ شخص تھا یہ اور یہ مقبول جان نے لکھا ہے کہ ایک شخص وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور بڑے دکھ میں وہ آیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت پتہ آپ کو اتنا یہ کچھ نہیں تھا اور اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ سادک حسین سے ملنا ہے سادک حسین سے ملاقات ہو گئی اس نے کہا جی مجھے بھٹو صاحب سے ملائیں بھٹو مجھے جانتا ہے میں سندھی ہوں تو بھٹو صاحب سے رینج کیا گیا جب کہا میں سندھی ہوں تو بھٹو صاحب سے ملے تو بھٹو صاحب کو اس نے کہا میرا نام محمد حسین ہے ٹھیک ہو گیا میرے بیٹے نے میری ساری جہداد پہ قبضہ کر لیا ہے اور اپنے نام کرا لی ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ ساری جہداد بیچ کے سینما بنانا چاہتا ہے اور مجھے اس نے گھر سے نکال دیا ہے تو بھٹو صاحب نے کہا کون ہے تمہارا بیٹا بھٹو صاحب ہی پھر تو اس شخص نے جواب دیا میرا نام میرا بیٹا ہے حاکم علی زرداری یہ اور یہ مقبول جان نے دوہزار انیس میں آگے چال کے بتاؤں گا یہ لکھا تھا یہ موصور سپریم کمانڈر اس حاکم علی زرداری کے فرزندِ ارجمند ہیں یہ جاہے سمون جاہے جمون تو یہ آج آپ کو ہلکی سی لائف سٹوری بتانی تھی حاکم علی زرداری کی اور جناہ کے بارے میں جو شخص ہر مقدمے پر نئی ٹائی لگا کر جاتا اور جس کے بارے میں کانگریس کی صدر سروجنی نائیڈو نے کہا تھا وہاں کانگریس میں ڈسکیشن ہو رہی تھی تو ایک کانگریسی لیڈر نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفدار بنتے ہوئے جناہ کو گالیاں دیں اور بہت کچھ کہا اور کہا جی برائے فروخت برائے فروخت کا لفظ استعمال کیا کانگریس کی صدر سروجنی نائیڈو نے اسے روکتے ہوئے کہا تم برائے فروخت ہو سکتے ہو پوری کانگریس برائے فروخت ہو سکتی ہے تمہارا سارا گھر برائے فروخت ہو سکتا ہے جناہ برائے فروخت نہیں ہے گالیاں دو جو مردیہ کرو وہ لہی دہ بات ہے اس جناہ کے بارے میں اس کے بکوا ساتھ وہ آج آپ کو سنوانے تھے کیونکہ یہ تو گوروں کے مخبریاں کرتے تھے گوروں کے کتے نہلاتے تھے گوروں کے گھوڑے پالتے تھے گھوڑے نہیں تو ان کو آزادی کا ٹیسٹ یا کہاں جناہ کہاں اقبال کہاں یہ لوگ دھمکیاں دینے والے غریبوں کی بہو بیٹیاں اٹھوانے والے ان کا اور جناہ کا آپس میں کیا مقابلہ تو آج آپ کے سامنے تعرف رکھنا تھا حاکم علی زرداری اور وہ ارتغل میں آپ نے اکثر سنو ہوگا ترکی کی مشہور کہاوت ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے تو پھر حاکم علی زرداری کا راز وہ ایان علیگ والے ہی ہوگا نا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا بارال جی یہ ساب سے پہلے آصف علی زرداری پر جس دور میں ٹین پرسنٹ کا الزام لگا اس وقت ان کے والد ماجد بھی وہ کرپشن کی زد میں تھے اور کرپشن کا بے تاج بادشاہ ان کو قرار دے دیا گیا کیونکہ اسی دور میں فرانس میں سات سو ملین کا حاکم علی زرداری نے گھر خریدا تھا سات سو ملین کا اب وہ گھر کدھر گیا حاکم علی زرداری کدھر گیا بارال اگر یہ کوئی سمجھتے تو اس کے بعد نیب کی جانب سے پانچ سال کی سزا اس دور کی بات کر رہا ہوں اور دس سال کے لیے الیکشن سے حاکم علی زرداری کو نا اہل قرار دے دیا گیا ٹھیک ہے جی کا جرمانہ بھی اس دور میں ایک کروڑ پچاسی لاکھ کا جرمانہ یہ پھر کہتے ہیں ثابت کریں عدالتوں میں جائیں یعنی عدالتوں میں اپنے بندیں بٹھا کے کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں بارال جی ایک کروڑ پچاسی لاکھ کا جرمانہ ہوا حاکم علی زرداری کو اس کے بعد وہ اتنے بڑے جاگیردار تھے دوسرے سندھی جاگیرداروں سے چھوٹے تھے پھر بھی ان کی جاگیر میں ہزاروں قسم کے اونٹ پائے جاتے تھے بے نظیر بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میرے سسر کے پاس اٹھارہ ہزار اکڑ یعنی بہتر مربع زمین تھی یہ کہاں سے آتی ہے کون دیتا ہے میں نائٹی تھری میں جو ہے نا راولپنڈی میں آیا تھا راولپنڈی کینٹ میں کل پر سو میں لائی بھی آیا تھا میں نے بتایا ہے میرے پاس مکان نہیں ہے اپنا میں قرائے پر رہتا ہوں اس کے پاس جی بہتر مربع حاکم علی یہ بے نظیر بھٹو نے کتاب میں لکھا ہے اس کے بعد بہت رنگین مزاج حاکم علی زرداری پھر اکلوتا بیٹا آصف علی زرداری تمام اپنی جو خوبیاں تھی وہ شفٹ کی پولو ہو گئی پولو کی اپنی ٹیم ڈسکوز ہو گئے سینماز ہو گئے مسڈیز ہو گئی اور یہ سارا کو جس طرح اپنے اوارہ اور لفنگے دوست اسی طرح جو ہے مادرت وہ زرداری صاحب کے بھی اسی طرح سارا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد وہ کراچی میں جو ہے وہ غل غپاڑے جو ہے نا وہ کرتا کراچی میں یہ ہو گئی دعوتیں ہو گئی اور یہ گھڑ دوڑ ہو گئی جو ہے نا زرداری فورک نام سے پولو ٹیم تھی اور آپ کو پتہ یہ خالی پولو نہیں ہوتی اس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے گھوڑوں پہ بارال وہ بھی تھی ان کی اور ٹی وی انٹیو پر جو بکواس کیے حاکہ ملی زرداری نے پہلے وہ سن لیں جناہ نے بیڑا غر اس ملکہ کیا خدا کا خوف کرو پہلے گا بچا جی تو آپ نے سنی یہ شخص یہ ہوتی ہے احسان فراموش قوم اور موسن کش قوم اس نے جو ہے وہ جناہ پہ جو غلازت بکی وہ آپ نے جو ہے وہ سن لی جب انہوں نے قید عظم کو کہا کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق ہے وہ قید عظم نے کیا قید عظم تمہارے باپ کا ہے پاکستان تمہارے باپ کا تھا بیڑا غرق کیا تو ٹھیک ہے انہوں نے خود بنایا تھا اور یہ جو ہے وہ پاگل کا بچہ یہ قید عظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس جائلانہ انٹیو کے بعد بارال قوم نے بہت زیادہ وہ لانتان کی حاکم علی زرداری پر لیکن ان کے لیے آپ کو بتا ہے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی اور احمد ردہ قصوری نے کہا تھا کہ اگر بھٹو صاحب زندہ ہوتے اور حاکم علی زرداری جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ مانگتے تو مجھے پورا یقین ہے کہ نہ صرف بھٹو صاحب اپنی مخصوص گالیاں دیتے بلکہ دھکے مار کے حاکم علی زرداری کو یہ کہتے ہوئے گھر سے نکالتے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کی یہ قصوری صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ اس کے بعد انیس سو اٹھاسی میں پہلی دفعہ نواب شاہ سے جو ہے وہ الیکشن لڑے اور پھر کیا ہوا یہ اس ملک کے ساتھ اب ذرا غور کرنا ہے انیس سو جو ہے وہ اٹھاسی میں الیکشن انہوں نے لڑا اور جیتے اور اپنی بہو نے وہ کیا کیا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنا دیا بہو نے یعنی اپنی بہو بینظیر بھٹو نے پبلک اکاؤنٹ سارا پیسہ جس کا آڈ یہ وہ وہ بلے کو بٹھا دیا اور ایک اور پتہ خاص بات کیا تھی اسمبلی کی اس ملک کے ساتھ کیا کیا لطیبہ ترہا ہے حاکم علی زرداری سسر ایمینے بنا آصف علی زرداری شہر ایمینے بنا بینظیر جو بہو تھی اور آصف علی زرداری کی بیوی تھی وہ ایمینے اور وزیر آدم بنی اور ساس جو آصف علی زرداری کی تھی بینظیر کی ماں تھی نصرت بھٹو وہ جو ہے وہ بھی ایمینے بنی اور اس کے بعد کیا ہوا آصف علی زرداری کو وزیر سرمایہ کاری لگایا گیا انویسٹ وینڈ منسٹر کیا بات ہے جی یہ وہ شخص ہے جس کو پٹارو کیڈٹ کالیج سے نکالا گیا تھا دھکے دے کے کہ اس نے کاغذوں میں اس وقت ہیر پیر کیا تھا جب یہ پڑھ رہا تھا سرمایہ کاری کا وزیر لگا دیا گیا یہ ملک ہے آپ کا پاکستان اس کے علاوہ جی محمد حسین جو تھے وہ کام کے سلسلے میں عراق گئے عراق میں وہاں پر ایک عورت سے ان کو محبت ہوئی اور اس عورت کو وہ بیعہ کر لائے اور انیس سو تیس میں ان کا جو ہے وہ ایک بیٹا پیدا ہوا حاکم علی زرداری یہ حاکم علی زرداری کے باپ اور زرداری کے دادہ کی جو ہے بات ہو رہی ہے اور یہ مقبول جان انتیس مئی دو جا اور انہی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا حرف راز میں انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بہت بوڑا وہ وزیرالہ کے پاس آیا میں یہ سارا قصہ آپ کو انٹرو میں سنا چکا ہوں کہ وہ سینما بنانا چاہتا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے دوبارہ سننے آپ انٹرو میں وہ بوڑا کوئی اور نہیں اور یہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں وہ حاکم علی زرداری کا باپ محمد حسین تھا بارال جی حاکم علی زرداری پچاس کی دہائی میں انیس سو پچاس میں شو بز میں آئے ان کو شو بز بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ شو بز میں ہار مال آر چیز آہ وہ یہ ادھر ہمارے لگوتا ہے ہار مال ہار چیز دس روپے ہار مال ہار چیز شو بز میں آپ کو ہار چیز ہار مال ملتا ہے تو انیس سو پچاسی میں یہ شو بز سے کس طرح وابستہ ہوئے کہ انہوں نے ہیدراباد میں اور کراچی میں سینماز بنائے حاکم علی زرداری نے اس کے بعد ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کا پہلا سیونٹی ایم ایم سکرین والا بیمبینوں سینما انہوں نے کراچی صدر میں بنوایا یعنی حاکم علی زرداری نے یہ سیونٹی ایم ایم کا جو تھا سینما یہ پہلی دفعہ پاکستان میں انیس سو ساٹھ میں حاکم علی زرداری نے کراچی میں بنوایا اور بڑے بڑے دوستوں نے پھر میں نے آپ کو بتایا نا شو بز میں ہار چیز ہے ہار مال ہار چیز بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں بلکہ چشم دید گواہ ہیں کہ جب ویکنڈ ہوتا تو فیلڈ مارشل عیوب خان اور ان کی جو پوری کابینہ تھی وہ بیمبینوں سینما میں وہ نظر آتی تھی لطف اندود ہوتے ہوئے یعنی صدر اور اس کی پوری کابینہ یہ ملک ترقی کار رہا تھا بارال جی وہاں پہ ایک اور واقعہ حاکم علی زرداری کا بیٹا تھا یہ موصوب جو ہے وہ ٹک ٹم بلیک کرتے کیونکہ وہاں پہ صرف ہولی ووٹ اور انڈیا کی فلمیں چلتی تھی اور آپ کو پتہ ہے سینما نیا تھا بڑا تھا اور جو ہے نا وہ نیا نیا شوق لوگوں کو ہوئے تھا بڑے لوگ فلمیں دیکھنے آتے امن و امان کی بھی یہ صورتحال نہیں تھی تو یہ پہلے زرداری صاحب جو ہے نا وہ سولڈ کا بولڈ لگا دیتے اور پھر بعد میں لوگوں کو بلا بلا کے پانچ روپے والا ٹکٹ وہ آٹھ روپے میں دیس روپے میں یہ بیمبینوں سینما کے وہ ٹکٹ بلیک کرتے اپنے باپ کے سینما کے اس کے بجائے جی جب یہ صدر بنے تو انہوں نے والد کو آسے والی زرداری گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں لگایا بلکہ پیروں پہ ہاتھ لگا کر آشیرباد لیا اور باپ کو یہ بھی کہاو گا کہ آپ کی جو رئیسہ ہی کسر ہے وہ میں آپ سپریم کمانڈر بن گیا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں وہ میں پوری کر دوں گا فلم فلمی سنت سے پھر حاکم علی زرداری کے ساتھ آسیب علی زرداری جڑ گئے آپ کو مادل ایان علی یاد ہوگی کوئی سولستہ سترہ اس لئے لقص اوال لیے باقی بھی بہت ساری عدد کر رہے ہیں لیکن ایان علی کو تو سب نے دیکھا اس لئے میں نے نام لے لیا بقائوں کا میں نام نہیں لیتا بارال وہ جو ہے وہ زرداری صاحب بھی جو ہے وہ منسلک ہو گئے شو بیس سے اور جس طرح میں نے کہا کہ ہالی ووڈ کی فلمیں چلتی تھی اور انڈیا کی فلمیں چلتی تھی وہاں پہ اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جس طرح میں نے کہا کہ بڑے لوگوں کا آنا جانا اور تلقات اور پاکستان میں یہی چلتا ہے تلقات اور شادیاں ایک شادی پہ شادیوں پہ وی لگ جو ہے نا وہ میں نے تیار کر رہا ہوں وہ آپ کو چکر آ جائیں گے کہ کون کس کا رشتہ دار ہے کون سا پیر اور کون سا سید اور کون سا مخدوم اور کون سا آوان اور کون سا ملک جس طرح جو ہے نا وہ آکاس بیل ہوتی ہے نا درخت کے گرد پیلے رنگ کی دیکھو گا پینڈووں نے اور درخت کو بلکل جکڑ لیتی ہے اس طرح انہیں جکڑا ہوا سارے دور جرنیل رشتہ دار مخدوم جرنیل رشتہ دار ادکار رشتہ دار سارے رشتہ دار ہیں ان کی جو ہے نا وہ کھولے نا پیچھے سے سارے رشتہ دار ہیں ایک ہی جگہ پہ جا کے یہ ختم ہوتے ہیں بہرحال وہاں پہ جو ہے بڑے مشہور ایکٹر آتے وہاں پہ مشہور ایکٹرسز آتی آپ کو پتہ ہے پھر وہ بھٹو صاحب یایہ صاحب اور پھر جو ہے وہ ایک فلم پروڈیوس کی سندھی فلم ہاکم علی زرداری نے اور اس فلم کا نام تھا سورج یہ ذہن میں رکھے آصف علی زرداری کو بڑا شوق تھا فلموں کا اور پھر انیس سو اٹیس میں ان کی خالہ نام تھا ان کا جی ملکہ سلطانہ آفندی انہوں نے انیس سو اٹھائیس میں ایک فلم بنائی دور نہیں اور اس فلم میں آصف علی زرداری کی خواہش یوں پوری ہوئی کہ آصف علی زرداری وہ فلم میں پہلی دفعہ چائلڈ سٹار کے طور پر جو ہے وہ نمودار ہوئے حاکم علی زرداری نے وہ دو شادیاں کین تھی اور جو ہے وہ ایک بلکی سلطانہ جو ہے وہ بہت بڑے ماہر تعلیم اور مدرسط الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کی نواسی تھی جو بلکی سلطانہ تھی اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی زرین آرہ سے کی جو زیڑے بخاری ڈائریکٹر تھے ریڈیو پاکستان کے اس کے جو ہے نا ان کی چھوٹی بیٹی تھی زرین آرہ اس کے ساتھ حاکم علی زرداری نے وہ دوسری شادی کی لیکن زرین آرہ سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور بلکی سلطانہ سے یہ میں نے پچھلے بی لاغ میں دو بیٹیاں میرا خیال ہے کہا تھا کسی بی لاغ میں آج میں نے دیکھا تو تین بیٹیاں اگر وہ کسی نے سنا ہے تو معذرت قبول کریں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا بیٹی تھی فریال ازرا اور فوزیا یہ تین بیٹیاں تھی اور جو بیٹا تھا وہ ایک ہی بیٹا تھا دو بیویوں سے اور وہ تھا آصف علی زرداری اس کے بعد ایک اور یہاں پہ میں نے فیشن دیکھا شہروں میں ایک مو بولا بیٹا اور مو بولی بین بھی ہوتی ہے یہ تھے فیشن میں تک کا ہے یہ تھے پنڈی نوچی بڑا فیشن مو بولا بھائی ہے جی مو بولا بھائی یڑے چند چڑھانا ہے نا وہ بھی پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو حاکم علی زرداری کا ایک مو بولا بیٹا تھا آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ لینا ہے اور وہ کوئی اور نہیں تھے ظاہرہ زرداری کا بھائی ہوا اور حاکم علی زرداری کا مو بولا بیٹا وہ تھا اویس مظفر ٹپی ٹپی وہ شخص ہے جو قیم علی شاہ کے دور میں یہ وزیر آلہ تھا ڈیفیکٹو سندھ کا تمام سندھ کا سسٹم ٹپی کے پاس تھا اور اس ٹپی نے آصف علی زرداری کا سارا مال یہ ٹھکانے لگایا ابھی بھی ٹپی انچار جائے جب عمران خان کی حکومت آئی تو سب سے پہلا کام جو اویس مظفر ٹپی نے کیا وہ یہ کہ وہ پاکستان سے نکل گیا آخری طلاع تک تو وہ باہر تھا اب پتہ نہیں پھر ان کی حکومت آگئی ہے وہ آ گیا ہو جیت گیا ہو اور منسٹر بھی بن گیا ہو اس کا مجھے کوئی نہیں پتا بارال یہ مو بولا بیٹا تھا حاکم علی زرداری کا اور مو بولا بھائی تھا اس کا عاصف علی زرداری کا ٹھیک ہے جی اور نواز شریف کے دور میں اور مشرف کے دور میں حاکم علی زرداری جیل میں تھے لیکن یہ آپ فکر نہ کریں ان کی جیل پھر ان کو وہاں سے یہ جی طبیعت خراب ہے جس طرح وہ شہد نکل آیا تھا شرجیل میمن کا یعنی اس وقت چیف جسٹس کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے نا وہ شہد ہے شراب کی جو بوتل پڑی تھی تو ان کو زیاد دین ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا حاکم علی زرداری کو اور پھر کیا ہوا ابھی سارے کیس چال رہے تھے وہ مقدمے کہ پھر جو عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم مشرف نے اس وقت کیا جب آٹھ ہزار کیسز این آر او دے کر ختم کر دیے گئے اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے وہ نہ صرف بینظیر بھٹو تھی عاصف علی زرداری تھا بلکہ سب سے زیادہ فائدہ وہ حاکم علی زرداری کو ہوا اور حاکم علی زرداری اس نظام کا مو چڑھاتے ہوئے اس نظام کے آگے کپڑے اتارتے ہوئے اور اس نظام پہ سیٹیاں بجاتے ہوئے باعزت یا بے عزت بری ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا جی اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ انہوں نے سیاست شروع کی علامہ انیتولہ مشرقی کی خاکسار تحریک سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیاست کا آغاز کیا انیس سو پینسٹھ میں نواب شاہ کی زلہ کونسل کا یہ شخص حاکم علی زرداری وہ ممبر بنا زندگی میں اگر کوئی اچھا کام کیا حالانگے قید آدم کے بارے میں آپ نے ان کے خیالات سنیں زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ اس وقت کے آمیر فیرل مارشل عیوب خان کے خلاف فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھی صدارتی اور بڑے بڑے دیندار گھرانے اور بڑے بڑے لوگ وہ عیوب خان کو سپورٹ کر رہے تھے حاکم علی زرداری نے فاطمہ جناح کو ڈٹ کر سپورٹ کیا اور ہر قسم کی ان کی سندھ میں مدد کی ان کی کمپین چلائی یہ کام جو ہے وہ حاکم علی زرداری کا میرا خیال ہے پوری زندگی میں جو ان کا کام تھا جس جناح کے بارے میں آپ نے سنا او جناح کی بہن کو بارال انہوں نے عیوب خان کے خلاف سپورٹ کیا اور جس سے ان کو بعد میں فائدے کے لیے کہا رہے تھے یہ مجھے نہیں پتا نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے ہم نیتوں پر حملے نہیں کرتے بارال فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا لہٰذا تین دفعہ بعد میں ایم اینے بنے امیج اتنا بہتر ہوا حاکم علی زرداری نے پہلا الیکشن تلوار پر لڑا تھا بھٹو صاحب کی جو ارجنل پیپلز پارٹی تھی پھر بعد میں ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ پیپلز پارٹی میں اختلافات ہو گئے بھٹو سے بھی اختلافات ہو گئے اور یہ وہاں سے الگ ہو گئے زیاہ کا جب مارشل لاؤ تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کی پیپلز پارٹی میں واپسی ہوئی بھٹو صاحب نہیں رہے تھے یہ پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے ظاہر اس وقت بے نظیر آئی تھی انیس سو تیس نائنٹین تھرٹی میں حاکم علی زرداری برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور یہ اپنے آبائی قبرستان نواب شاہ میں دفن ہوئے ساری پنجابی چاکھن یہ جائے سمون اج جائے جمون اب آپ حاکم علی زرداری کو بھی دیکھ لیں آسف علی زرداری کو بھی دیکھ لیں اور دوسرا آپ کو بتایا کہ ان کی موہوں نے ان کو آزاد جنہ ہے تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں پہنانے والے اور ان کو غلام بنانے والے اور لگتا مجھے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نینانوے سال کی لیز پر ہے سبسکرائب شیئر لائک این کومنٹس اللہ پاکہ آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ